ناظرین کرام سعید سلیم گیلانی جن کو ابھی محبو مفتی کے ساتھ دیکھ رہے ہیں یہ وہی ہے جو علاقی پسند خیمے میں بڑے لیڈر مانے جاتے تھے اور ایک وقت میں انتخابات ان کے لئے حرام ہوتے تھے اب جس طرح سے انتخابات کا حصہ بن رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ انتخابات لڑنا چاہتے ہیں پی ڈی پی ان کے لئے تب بھی اچھی تھی اب بھی اچھی تھی اور کاش تب انٹرنیٹ اتنا ہوتا ان کے بیانات انٹرنیٹ پہ ہوتے تو شاید کچھ اور نکلتا بہرحال اب سوال عوام کے لئے ہیں اور جو عوام پوچھ رہی ہے وہ یہ ہے جو کی بڑا اہمیت کا حامل ہے کہ اگر الہادگی پسند یا جماعت اسلامی کے لوگ انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں اس کے وجوہات کیا ہے کیا وجوہات یہ ہے کہ یہ مجبور ہے یہ جیل نہیں جانا چاہتے ہیں یا وجوہات یہ ہے کہ انہیں حقیقت سمجھ آئی ہے اگر حقیقت یہ ہے کہ یہ جیل نہیں جانا چاہتے تو جب انہوں نے وہ بچے مروائے جن کو انہوں نے جہاد پتھر یا دیگر چیزوں پر اکسایا کیا وہ ان کے اپنے لگتے جگر نہیں تھے وہ ان کے اپنے بچے نہیں تھے جو لوگ آج قبروں میں مدفون ہیں چھوٹے معصوم ہمارے بچے کیا ان کے اپنے بچے نہیں تھے سوال جماعت اسلامی سے یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ جب آپ کو کوئی تب کہتا تھا کہ وہ انتخابات کا حصہ بننا چاہتے ہیں وہ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں ان کے اندرونے معاملات ہیں مسائل ہیں تب آپ نے استغفراللہ کہا اور اب جب آپ لڑ رہے ہیں تو آپ اللہ اکبر کہہ رہے ہیں یہ کہی ایسے سوال ہیں جو ابر رہے ہیں جو عوام بھی پوچھ رہی ہے اب سوال یہاں پر بڑائے ہیں وہ یہ ہے کہ جب جماعت اسلامی یا الہد کی پسند کے لیڈران لوگوں کے گھروں میں جا کر ووٹ مانگیں گے ایک وقت میں یہ لوگوں کے گھر جاتے تھے اس میں کوئی حقیقت اس میں حقیقت ہے لوگوں کے گھر جا کر ان کو کہتے تھے کہ ووٹ نہ ڈالے آج یہ کہہ رہے ہیں ووٹ ڈالے اب یہ دیکھنا ضروری یہاں پر ہے کہ کیا یہ تب حقیقت پر تھے یا اب ہے اگر تب تھے تو انہوں نے اپنا سٹینڈ چینج کیوں کیا اگر اب ہے تو پرانے سوالوں کا جواب کون دے گا اور میں نے محسوس کیا کہ چونکہ یہاں مسئلہ کشمیر پہ بھی بات ہوتی ہے انتخابات پہ بھی بات ہوتی ہے اور لوگوں کے مسائل پہ بھی بات ہوتی ہے لوگوں کے ساتھ زیادتی اور لوگوں کے جمہوری سیاسی اور انسانی حقوق جو ہے ان سے جو کن کی بھی بات ہوتی ہے تو اس سے پھر پلیٹ فارم مجھے اور کوئی نہ لگا یہی چیز مجھے یہاں کھج لائی کہ میں اپنے لوگوں کی یہاں پہ آکے خطبت کروں ایک اور نفتہ جو ہے اور آپ کی ساتھ شیئر کرتا ہے جلو